یقینِ کامل وہ ہے کہ جب تجھ پر کوئی مسیبت آئے تو حق طالع پر الزام نہ لکھائے بلکہ راحت تصور کر کے اس کا شکریہ ادا کرے اگر بہت سے لوگ کسی جگہ پر جمع ہوں اور ان سے پوچھا جائے کہ جس کو آج شام تک زندہ رہنے کی خبر ہو وہ کھڑا ہو جائے تو کوئی شخص بھی کھڑا نہ ہوگا اور اس پر تعجب ہے کہ اگر سب کو پکار کر یہ کہا جائے کہ جس کسی نے آئندہ سفر کا سمان تیار کیا ہو وہ کھڑا ہو جائے تو تب بھی ایسا کوئی نہ نکلے گا جو کھڑا ہو سکے حق طالع کے سامنے حق طالع کے گناہوں کے ساتھ جانا زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ کسی ایسے گناہ کے ساتھ جائیں جس کا تلق بندوں کے ساتھ ہو جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے وہ متکبر ہے جو شخص حرام کے مال سے صدقہ دیتا ہے وہ گویا پلید کپڑے کو خون سے دو کر پاک کرنا چاہتا ہے بہترین بادشاہ وہ ہے جو اہل علم کے ساتھ نشیستوں برخواست کر کے ان سے علم خاصل کرے بدترین عالم وہ ہے جو بادشاہ کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور اسے علم نہ سکھائے دنیا کو جسم کی خاطر اختیار کرو اور آخرت کو دل کے لیے کسی کی مزاج پرسی نہ کرو جب تک عملی ہمدردی کا قصد نہ ہو اگر وہ کہے کہ بیمار ہوں یا ندار ہوں تو اس کی تیمارداری یا مددگاری لازم ہے انسان کو ہمیشہ واقف سے ہی تکلیف پہنچتی ہے اجنبی سے نہیں اس لیے لوگوں سے کم واقفیت رکھو کیونکہ ان سے واقفیت میں سوائے نقصان کے تجھے کچھ خاصل نہ ہوگا وہ انسان موت کے لیے تیار نہیں ہوا جسے یہ خیال ہو کہ وہ کل زندہ رہے گا جس انسان کے دل میں نہ مذہب کے لیے پیار ہے نہ دولت کمانے کا خیال ہے نہ کام کرنے کی خواہش بلکہ اپنی چیزوں کا احساس بھی نہیں تو ایسے انسان کا زندہ رہنا فضول ہے کیونکہ وہ انہی کاموں کے لیے ہیں مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیت کرنے کے لیے الفاظ نہیں عمال ہوتے ہیں انسان ہو کر ایسے کام نہ کر جس سے انسانیت کا دامن داگدار ہو جائے زندگی کی مصیبتیں کم کرنی ہیں تو گناہ نہ کر تجربہ ہی سب سے اچھا استاد ہے خدا کی شناخت اس کو ہوگی جو خلقت سے کنارہ کش رہے اور عارف ہونے کا دعویٰ نہ کرے اپنے دل کو خرگز نہ گراؤ دل چھوڑ بیٹھے تو دنیا لٹا بیٹھے خوش ہوئی خدا کی نرازگی دور کرتی ہے موسیقی